اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامل ایر میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن ایس ایس پی عبدالسلام شیخ کی ہدایات پر ٹرافیک روانی اور امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری پیپلز پارٹی کے دھڑنے میں موجود ایس ایچو فوڈ شکیل احمد سولنکی ایس ایچو مکی شاہ محمد علی دامرا ایس ایچو سٹی ریاض بجرانی ایس ایچو مارکیٹ محمد خان بھرمانی ایس ایچو کیٹ ایجاز ڈاکھا ایس ایچو پھولیلی نیاز پین ہور ایس ایچو شانی حیدر ایس ایچو ہاری روڈ زرفکار علی آرائی جائے وقوع پر موجود ہیں اور ٹرافکی روانی رواندوان رکھنے کے لیے پولیس کے چاکو چوبت دستے تاجونات علاقے میں امن و آمان قائم رکھنے پر ایس ایس پی عبدالسلام شیخ کا شکریہ آدھا کیا گیا جبکہ حیدر چوک پر دھڑنہ جاری ہے اور امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے تمام ایس ایچو موجود ہے حیدر آباد میں پیپلز پارٹی کا دھڑنہ جاری ہے جس میں موجود پیپلز پارٹی کی آلہ قیادت کا پی ٹی آئی حکومت کے خلاف حیدر چوک پر دھڑنہ دیا گیا جبکہ آلہ قیادت کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کے ساتھ نائنصافی بند کریں ورنہ دھڑنہ ویسے کیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات پر حیدر آباد میں دھڑنہ دیا گیا جس میں لیڈیز اور مردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دھڑنے کی قیادت حیدر آباد علی محمد سہتو اکرم گدی ندیم جتوئی نسار کھوڑو رجب خاص خیلی صغیر کوریشی اور لیڈیز ونگ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایس ایس پی دادو ایجاز احمد شیخ صاحب کے ہدایات پر جرائیم پیش آناصر کے خلاف بلا تفریق کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے مہر میں گرفتار زیر تفتیش ٹکیت گینگ کے جانب سے مجربانہ سرگرمیوں میں سابق ایس ایچو کے ملوث ہونے کے آہم انکشافات پر سابق ایس ایچو کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا گیا گزشتہ دینوں مہر میں کارڈکیتی اور لیگر جرائی میں ملوث گینگ کے چار اہم ارکان کو مسروکہ کار اور اسلحہ سمیت گرفتار کیا گیا ملزمان نے تفتیش کے دوران سابق ایس ایچو تھانا مخدوم بلاول انسپیکٹر مونیر احمد عباسی کی جانب سے دکیتی کی واردات میں سہولت کاری کنڈکین کے شافات کیے تھے ایس ایس پی داندو ایجاز احمد شیخ صاحب کی ہدایات پر مہرے سیکشن پولیس کے جانب سے کارڈ دکیتی کے کیس میں جو ہے وہ انسپیکٹر مونیر احمد عباسی کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا گیا ہے ملزم مونیر احمد عباسی کا مقامی عدالت سے پولیس کا سٹڈی ریمانڈ حاصل کر کے مزید تفتیش جاری ہے اس کیس کے حوالے سے ایس ایس پی صاحب کی جانب سے تفتیشی آفیسر کو مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے باریک بینی اور غیر جانب درانہ تفتیش کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ان کا مزید تہنا ہے کہ ایس ایچو کی جانب سے جرائم پیشہ اناثر کی پشت بناہی کرنا انتہائی شرم ناکمل ہے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر کے ایسی حرکات میں ملوث ڈپارٹمنٹ کی کالی بھیڑوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا ان کو قانون کی گرفت ملا کر بھرپور احتساب کیا جائے گا شیخ اپورا میں عوام کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے سہولیات کی فراہمی میں ادم دلچسپی سستی غفلرت اور لاپرواہی برتنے اور اختیارات کے غلط استعمار اور آلہ حکام کو اپنے دفتر میں بیٹھ کر سب اچھا کی ریپورٹ دینا سیو ہیلتھ ڈاکٹر اشرف کو مہنگا پڑ گیا ڈپٹی کمیشنر محمد اسکر جویا نے سیو ہیلتھ ڈاکٹر اشرف کے اختیارات واپس لے کر اسے شیخ اپورا سے تبدیل کرنے اور محکمانہ کاروائی کے لیے تحریری لیٹر لکھتی ہے ڈپٹی کمیشنر شیخ اپورا محمد اسکر جویا کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ اور سہتیامہ کی سہولیات کی فراہمی میں غفلت برتنے والے افسران کسی ریائت کے مستحق نہیں دفاتیر میں بیٹھ کر تنخواہیں لینے والے کامچور چاہیے وہ چھوٹا اہلکار ہو یا بڑا افیسر اس کی زلہ شیخ اپورا میں کوئی گنجائش نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے عوام کے زندگی عزیز ہے عوام کو میاری بروقت اور ان کی دہلیز پر سہتیامہ کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ممکنہ وسائل کو بروے کارنایا جائے گا انہوں نے تمام محکموں کے افسران کو اپنے فرائز مانداری سے نبھانے کی ہدایات کرتے ہوئے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا اندیا دیا ہے آج بروز اتوار تیرہ چھے دوہزار اکس کو انیسا سوشل ورکر ٹیم کی مہانہ میٹنگ کا انکات کیا گیا جس میں انیسا سوشل ورکر ٹیم کے تمام میمبرز موجود تھے آج کی میٹنگ میں آنے والے دنوں کی لاحعمل پر بات ہوئی جس میں ہینڈ پمپ نلکہ لگوانے کی تجویز پر غور کیا گیا اور کچھ سلائی مشینیں بھی دی جائیں گی اور آج نیسا سوشل ورکر ٹیم میں آٹھ سے زائد نیو میمبرز نے شمولیت اختیار کی جن میں سومٹ بینک مانیجر اور وائس پریزیڈنٹ نیشنل بینک اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی ڈسٹرک حیدر آباد وومن ونگ پریزیڈنٹ سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شمولیت اختیار کی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ساجد قیانی کے احکامات کی روشنی میں کزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران موڈل ٹاؤن ڈویزن میں باون پتنگ باز گرفتار مقدمہ درج تھانہ نشتر کالونی میں چودہ کوٹ لکپتین اور کہنہ میں آٹھ پتنگ باز گرفتار تھانہ اچھرا پانچ لیا قطابات گیارہ اور نصیر آباد میں چار مقدمہ درج کیے گئے تھانہ فیصل ٹاؤن نے چار غالب مارکیر دو اور شادمان میں بھی مقدمہ درج ملزمان کے قبضے سے درجنوں پتنگیں اور دور کی چرخیہ برامل اپنی چھت کو پتنگ بازی کے لیے ہرگز استعمال نہ ہونے دیں اپنے اور دوسروں کے پیاروں کی جان خطرے میں پڑھنے سے بچائیں پتنگ بازوں بیچنے والوں اور بنانے والوں کے خلاف اتلاف ورن فائف پر دینے والے کو انعام بھی دیا جائے گا ڈی آئی جی آپریشن ساشت قیار تھانہ منڈی عثمان والا کی کاروائی بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کے روایت برقرار محمد احمد ولد محمد رفی کو عبارائی سکنا گوھر جاگیر با عمر چودہ سال جس کا زہریت آوازن درست نہیں تھا مورخہ بارہ چھے دو ہزار اکس کو ایک بجے گھر سے غائب ہو گیا تھا جو بچے کے ورساؤ نے مقامی پولیس کو اطلاع دی مقامی پولیس نے اطلاع پاتے ہی ایس ایچو منڈی عثمان والا کی زرنگرانی ٹیم تشکیل دے کر گمشدہ بچے کی تلاش عمل میں لائی گئی تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے موبائل کا ڈیٹا و لوکیشن حاصل کر کے مسلسل پندرہ گھنٹوں کے بعد بچے کو گل برک لہور سے تلاش کر کے ورسان کے حوالے کیا جو ورسان نے مقامی پولیس کے فوری ایکشن اور ہمدردانہ رویے سے متاثر ہو کر ایس ایچو منڈی عثمان والا ڈی ایس پی سیٹی سرکل اور ڈی پیو صاحب کا شکریہ دا کیا قصور کے تھانا تھے شیخم کے ایس ایچو سید افتخار بخاری نے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بدنا میں زمانہ ریکارڈی آفتہ ملزم گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا ڈی پیو امران کشور اور ڈی ایس پی سرکل زلفکار کی زیر نگرانی تھانا تھے شیخم پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کر ایک راؤن جاری کاروائی کے دوران تھانا تھے شیخم ایس ایچو سید افتخار بخاری نے پولیس ٹیم کے ہمرا بدنا میں زمانہ منشیات فروش ملزم سے بارہ سو گرام چرس برامت کر لی ریکارڈی آفتہ ملزم آمیر ولد عبدالغفور کو گرفتار کر لیا اور ملزم کے خلاف منشیات فروشی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا ہے پولیس کی شامدار کامیابی پر ڈی پیو خصور امران کشور کی طرف سے ایس ایچو سید افتخار بخاری اور تھانا تھے شیخم پولیس ٹیم کو شاباشی دی گئی نوشہرہ ورکہ قاسم فور کا شاندار افتتاح شہر کی جانی و پہچاری شخصیت حسن مجتبہ زیدی نے آرائن ٹریولز کے سامنے قاسم فور کا آغاز کر دیا ہے جس کا افتتاح سینئر صحافی عمران حیدر بخاری اور صابق وائس جئرنمن بلدیا اقبال صدیق سندو نے کیا اس موقع پر صحافی بیرادری پرائیوٹ سکولز کے مالکان اردوس احباب کی قصیب تعداد میں شرکت جنہوں نے کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی کے لیے دعای خیر کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بہمان خصوصی نے کہا کہ دیسی کھانوں کا مزہ اپنی جگہ مگر فاس فور میں شامل برگر اور شوارما اپنے لا جواب ذائقی اور غزائیت کے باعث پاکستانی لوگوں میں بے حد مقبول ہو رہا ہے تقریب کے شرکہ کے توازوں قاسر پوٹ کے تیار کردہ مختلف خانوں سے کی گئے زیلا ہنگوں کے سیاسی اور سماجی رہنما اور کاروباری شخصیت سابقہ امید وار قومی اسمبلی حاجی رنگین خان نے اور اگزائی میڈیا آفیس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں مسلسل پانچ سالوں سے عوام اور کھلانیوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کرکٹ میلوں کا انکات کر رہا ہوں گزشتہ روز سی پی ایل کے فائنل کا انکات ہوا جس میں ٹیل ایلیون نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سی پی ایل موٹر کا ٹروفی اپنے نام کر لی انہوں نے کہا کہ ہنگوں کے عوام نے رہشت گردی کے خلاف بہت سی قربانیاں دی ہیں ہم وزیر آزم عمران خان چیف اور پارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہنگوں میں کیڈٹ کالج بنایا جائے اور چھپری وزیران سمیت دیگر علاقوں میں بہترین اور انٹرناشنل سطح پر سٹریڈیم بنایا جائے تاکہ ہنگوں کے کھلاڑیوں کو کھیل کوت کے بہترین مواقع مل سکے ہنگوں چھپری وزیران میں سی پی ایل کرکٹ فائنل میچ جیتنے پر ہاجی رنگین خان نے ٹیل ایلیون کرکٹ ٹیم کو موٹر کا ٹروفی دے دی اور بہترین کارگردگی دکھانے پر کھلاڑیوں میں نقا دیر آباد اور ٹروفیا تقسیم کی ہاجی رنگین خان کی جانب سے کرکٹ میلے کے انعقاد پر کھلاڑیوں نے ان کا شکریہ دا کیا میچیف شتاب سیزا آداب طلباکہ ہمارا چی دا ہنگوں خلق چکم دا آرچہ تپاتو دو چین پتنے دی چا پا دشتگیرے اور کیزابلی دی اور شہید شوی دی دی بچان دو پرا دی مونگ تول دی ہنگوں زلی دی پرا چکم دا دی کڈیٹ کالیج چکم دا دا دید ضروری دا ویلو چی دی مونگ بچان چکم دی دا پی خوار تا اسلام آباد درومی دی مونگ خلق سراتوستا پتنے دو چی دمر پیسی نشتا دی چا غا دزی نگاڈی ونیسی آغا دزی که اشتیل کی وزی اخپل کرونا پرگ دی 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 کچو مونگ تا نشدیوی خمخا دمر کدائشی چی مونگ پا لاتکالا کور کی خرو گاڈی پیسی را بچت شی نوکا مونگ تا پیس ببودزی که لکا آسان شی نوکا مونگ تا پیسی را بچت شی نوکا مونگ درومی خلق درومی پی خوار که آسان آباد که دخیلی گی آغا درومی گاڈی خرچا درومی آغا درومی درمیک اچو مونگ گاڈی خرچا درومی آغا درمیک ایشی آر چی نگا پتنے دو بدیکی در آغا درمیک خلق دی امان دائی و مونگ دا دیتا سوال که وزیر ازام پاکستان امران خان تا ایران کریکت چکم گرون دائی آگا مونگ دا پرا دیتا مونگ سوال که مونگ دا پرا شرم خبرات دا هنگو طول زلیت پرا چی دیتا دا اطول دا پاکستان دا گوڑ گوڑ نکلیران را چی و خلق را چی پنجاب نرازی آر سو بنا رازی نمونگ خو پا میدان بند والاری و نرا بند پسا چا دا بران پا توفان رشید را بندی چتشتا دا هنگو دا سی مونگ سرا سیشتم شتا چی اگر که وپیت سا استیزام وی زب اخبالا لگاییم اتو توم را کوشش تیمان اکی کی چنا پت ندائی آگا کزا لگاییم دا وپیت سا استیزام وی هم دا شتی جوڑا ولوی هم دا خالک سرم رستی کولکم خو پاکستان ما شا اللہ و خمدلللہ دا پاکار دای چیدے مونگ والا سٹوڈیوم چکو میں دا دیر ضروری دائے چیمونگ کا پدے کے دیر ضروری سرا سپورٹ ایک اپلکٹ جو نا داموں کا رپریشی مونگو کا سوال درخواست کا رپریشی ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پوٹی سیمن نیوز موسیقی موسیقی